موسیقی دنس فیصد اضافے کا فیصلہ اپوزیشن ارکان کا نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج نارے بازی موسیقی آج آٹھی بار اس اسمبلی میں سندھ کا بجٹ پیش کر رہا ہوں موسیقی موسیقی اس سال بجٹ انتہائی مشکل حالات میں پیش کیا جا رہا ہے وزیر اعظم امران خان لڑکانہ پہنچ گئے مختلف ہسپتالوں کا دورہ کریں گے احساس سینٹر بھی جائیں گے وزیر اعظم کی کراچی میں پی ٹی آئی راکین سے ملاقات سما اندر کی کہانی سامنے لے آیا کھلاریوں نے شکایت او کے امبار لگا دیے کہا ہسپتالوں میں بے زبگیاں اروج پر ہیں سمان چوری کیا جا رہا ہے وفاق تینوں ہسپتالوں کی مانیٹرنگ کرے پی ٹی آئی کور کمیٹی کا صوبے میں امرجنسی لگانے کا مطالبہ کہا سندھ حکومت کی بد انتظامی اور کرپشن اب اور برداشت نہیں کر سکتے بلوچستان نیشنل پارٹی کی سنٹرل کمیٹی کے فیصلے کی توجہ سے پی ٹی آئی سے میں اپنی پارٹی کے اتحاد تخاطنے کا باقاعدہ اعلان کروں بلوچستان نیشنل پارٹی نے پی ٹی آئی حکومت سے اتحاد ختم کر دیا پوزیشن بینچو پر بیٹھنے کا اعلان اختر منگل کا قومی اسیمبلی میں خطاب کہا یہاں پر کشمیر، فلسطین، افغانستان، چینی، آٹا، گنڈم اور ٹیماٹر پر بحث ہوتی ہے لیکن بلوچستان پر بحث نہیں ہوتی افغانستان پیس کانفرنس ہو سکتی ہے بلوچستان پیس کانفرنس کیوں نہیں ہو سکتی کشمیر کے لیے کمیٹیاں بناتے ہیں کشمیر تو جب ملے گا تب ملے گا لیکن جو جا رہا ہے اس کا تو سوچیں اختر منگل ہمارے حلیف تھے اور رہیں گے ان سے رابطے میں ہے تحفظات جلد دور کر لیا جائیں گے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراس کی سما سے گفتگو وزیر اعظم کے مومن خصوصی شہباز گل نے کہا سیاسی اتحاد میں گلے شکوے ہوتے ہیں اور دور بھی ہو جاتے ہیں دورن آپ کی وزیٹ کے کوئی کمپلین کرتا ہے جی کہ میرا بل یہ بننا چاہیے تھا یہ بنائے تو اس کو ویریفائی کریں ریکارڈ کے ساتھ اگر وہ کنفرم ہوتا ہے تو جو جو ہسپیٹل ایکسٹر چارج کر رہے ہیں وہ ہم ان پیشنٹس کو ریفنڈ کروائیں مریض کنش بڑا تو ہسپتالوں نے ریٹس بڑھا دیئے اگر کوئی شکایت کرے گا تو ریفنڈ کرائیں گے سمہارے معاملہ اٹھایا تو ہم نے ایکشن لیا ترجمان پنجاب ہیلتھ کمیشن ڈاکٹر شویف کی پروگرام نیا دن میں گفتگو کہا زیادہ پیسے لینے والے ہسپتال پر پانچ لاکھ تک جرمانہ ہوگا کورونا بارس کے پھیلاؤں کو روکنے کے جتن ملک کے مختلف شہروں میں سمارٹ لکڈاؤن کا آغاز اسلام آباد، لاہور، فیصلہ بار سے آل کوٹ شامل متعدد علاقوں کے داخلی اور خارجی راستے سیل پشاور، مردان اور سوا سمیت خیبر پختونخواہ کے پانچ ازلا میں منتخب علاقے باند کراچی کے زلہ شرکی، غربی، کورنگی کے تینتالیس یو سیز میں سمارٹ لکڈاؤن کی تیاریا ناصر حسین شاہ نے پروگرام نیا دن میں اندیا دے دیا سعید غانی کہتے ہیں حالات کافی بگڑ گئے ہیں جب وزیراعظم خود حالات کو نہیں سمجھ رہے تو قوم کو کیسے سمجھائیں گے؟ کراچی میں سیلیکٹڈ لکڈاؤن سے فرق نہیں پڑے گا یہ وہ سیلیکٹڈ چونکہ وہ سیلیکشن کا لغم بہت پسند ہے، یہ وہ سیلیکٹڈ اس کے حامی ہیں لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید اس قسم کے سیلیکٹڈ لکڈاؤن جو ہوتے ہیں یا ہینسم لکڈاؤن جو ہوتے ہیں یا سمارٹ لکڈاؤن ہوتے ہیں ان حالات میں جس حالت میں اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہونے والا دیتا ہے ڈیکسا میتھسون کرونا مریضوں کی جان بچانے والی پہلی تصدیق شدہ دوا قرار موم نے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا کا ٹویٹ کہا برطانیہ میں دوا کے استعمال سے مضبط نتائج آئے ڈبلو ایچو نے بھی اسے خوش آئند قرار دیا یہ دوا صرف تشویشنک اور وینٹی لیٹر پر موجود مریضوں کے لیے ہے لیکن عوام دوا کے خود استعمال سے گریز کرے اس کے بہت سے سائیڈ ایفیکس ہیں آن لائن کلاسز والدین اور ٹیچرز کے لیے نیا سردرد لیپ ٹاپ کمپیوٹر موبائل فون انٹرنیٹ اور پرنٹنگ کا خرچہ بھی گلے پڑ گیا سکول کی فیس پوری لیکن ٹیچرز کی تنخواہوں میں کٹ ہوتی صدر آل پاکستان سکول فیڈریشن کا شف مرزا کہتے ہیں ملک میں تعلیم گھر کے نام سے ڈراما کیا جا رہا ہے شکوا کیا ہمیں فیسے نہیں مل رہی کرایا کہاں سے بھرے دیکھتی آنکھو سنتے کاروں کو تارک عزیز کا آخری سلام معروف کمپیر تارک عزیز حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر کے ریڈیو پاکستان سے کریئر کا آغاز کیا پی ٹی بی کے پہلے آنکھر کا عزاز بھی حاصل رہا ستر کی دہائی میں نے لام گھر شروع کیا جو چار دہائیوں تک جاری رہا تارک عزیز عدیب شائر ادھکار اور ساوک رکڑے قوم اسیمبلی بھی تھے ان کی نماز جنازہ بعد نماز مغرب گارڈن ٹاؤن میں ادا کی جائے گی موسیقی